مزار شریف سندل اتارنے کے لئے منگل کی روز خدام خواجہ نے مزار شریف سے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ سال بھر چڑھنے والا سندل اتارا سندل اتارنے کے لئے منگل کی روز صبح سے ہی نوجوان خادموں میں خاصہ جوش تھا مزار پاک سے سندل اتارے جانے کی تیاری ان نوجوانوں نے پہلے سے ہی کر لی تھی سندل اتارنے کے وقت یہ نوجوان خادم روایتی لباس پہنے باوضو آستانہ آلیہ میں گئے اور سندل اتارا جب مزار پاک کے اندر سندل اتارنے کی رسم ادا کی جا رہی تھی تب آستانے کے باہر بیگمی دالان اہتہ نور میں بڑی تعداد میں ظاہرین بے سبری سے سندل کا انتظار کر رہے تھے خدام حضرات جب سندل اتار کر آستانے سے بہر آئے تو درگاہ میں موجود عقیدت مندوں نے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ان سے سندل لیا آنکھوں سے لگا کر بطور تبرخ سندل چخا غور طلب ہے کہ خدام حضرات نے جو سندل اتارا ہے وہ سندل درگاہ شریف کے مزار شریف پر سال بھر پیش کیا گیا تھا سندل کو لے کر عقیدت مندان خواجہ میں بڑا احترام تھا مزار سے اتارے گئے سندل کو کئی بیماریوں میں دواء کے طور پر بھی کام میں لیا جاتا ہے اور ظاہرین فیضیاب ہوتے ہیں یہی سبب ہے کہ اس سندل کا پورے سال عقیدت مندوں کو انتظار رہتا ہے اب مزار شریف پر پیش سندل آئندہ سال غریب نواز کے آٹھ سو تین میں اُرسے سے قبل اتارا جائے گا اتارے گئے سندل کو خدام حضرات نے درگاہ میں موجود ظاہرینوں کو بتا اور تبا رخ تقسیم کیا تو جو سال بھر غریب نواز کی مزار پر چندہ چڑھا جاتا ہے جس میں ہمارے دیش کی سنکرشتی اور ہماری دیش کی چھاب دکھائی دیتی ہے وہ خواجہ صاحب کی مزار پر چڑھا جاتا ہے اور آج کے دن اس کو اتارتے ہیں خریف پانچو سوا پانچو کے لوگا سندل ہوتا ہے جو سال بھر چڑھتا ہے اور اس کو اتار کے جنیا آتے ہیں ظاہرین ان کو پرشاد کے روپ میں تبرک کے روپ میں باٹھتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو ان کی بیماری ان کی شفاہ سب ہوتی ہے اور وہ غریب نواز کے دربار میں بڑے شردہ سے اس سندل کو لینے کے نئے یہ آتے ہیں ہر سال اور وہ سب سندل خادم اپنے اپنے ظاہرینوں کو دیتے ہیں خورس مبارک میں 28 تاریخ میں سندل جو سال بھر کا چڑھایا گیا سندل ہوتا ہے وہ اتارا گیا ہے اور تمام ظاہرینوں میں تقسیم گیا گیا ہے اور یہ ظاہرین اپنے دھگ بیماری کے اندر اس سندل کو پانی میں ڈال کر کے پیتے ہیں جس سے ان کو سہت اور رہات ملتی ہے غریب نواز کی بارگاہ میں یہ ساڑھے آٹھ سو سال سے پرمپرہ چلی آ رہی ہے اور غریب نواز کے تمام عاشق لوگ اس تبرک کو گھر میں اپنے لیتے ہیں پانی کی بوتل میں ڈال کر کے پیتے ہیں اس لیے رسم غریب نواز کی بارگاہ میں ہمارے جدد بزرگوں کے زمانے سے چلی آئی ہے وہی خدمت خدام خاجہ یہاں انجام دیتے ہیں وہ دیتے رہیں گے میرا ماہی صلی اللہ غریب نواز کے آٹھ سو دو میں اس کی شروعات جو ہے پچھم کشائی سے شروع ہو گئی ہے اجمیر میں غریب نواز کے چاہنے والے ہر طبقے اور قوم میں ہیں اور ان سبھی میں ظاہرین خواجہ کی خدمت کرنے کا جذبہ دیکھتے ہی بنتا ہے ایسے ہی غریب نواز کے چاہنے والوں میں جے امبے سیوہ سمیتی بھی ہے جس کی جانب سے دولت باغ میں ظاہرین کے لیے پینے کے ٹھنڈ پانی کا انتظام کرتے ہوئے سبیل لگائی گئی ہے سبیل کی شروعات کے موقع پر جے امبے سیوہ سمیتی کے سبھاس چاندنا کیکے کھننا مہندر وکرم سنگھ اور انجومن کے سابق صدر غلام کبریا چشتی موجود تھے ظاہرین کی پیاس بجانے کی کوششیں ان کے چہروں سے خود با خود بیان ہو رہی تھی اس گرمی کے موسم میں جے امبے سمیتی نے جو یہاں پانی کا رجمنٹ کیا ہے جو پیاؤ کھولی ہے یہ سران ہے قابل تاریف ہے کہ اس بھیشن گرمی جب آدمی پانی پیے گا اس سے دل سے جو دعایں نکلے گی اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبور فرماتا ہے کہ جی پیاسوں کو پانی پلا جانا یہ سب سے بڑا دھرم ہے یہی سب سے بڑے عبادت ہے اس دھوپ کے اندر ارس میں آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے زلہ اور پولیس انتظامے کے ساتھ درگاہ کمیٹی نے بھی کائر وشرا مشتلی پر خاصے انتظام کی ہیں یہاں پر زائرین کے بائیومیٹرک کارٹس بنایا جا رہا ہیں ساتھ ہی غریب نواز مہمان خانے میں زائرین کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا ہے اس بڑی عمارت کے بھرنے کے بعد وشرا مشتل پر زائرین کے لیے ٹینٹ بھی لگائے گئے ہیں مہمان خانے کی ڈورمیٹری میں بھی زائرین کے ٹھہرنے کا انتظام ہے ان کی سہولت کے لیے 24 گھنٹ پانی اور بجلی کا انتظام ہونے کے ساتھ ساتھ 3 میڈیکل کیمپ اور ٹرانسپورٹ کے بھی خاصے انتظامات کیے گئے ہیں حفاظت کے لیے بازابطہ طور پر پولیس زابطہ گشت کر رہا ہے اور زائرین کی سہولتوں کا ہر ممکن خیال رکھا جا رہا ہے ممکن خیال رہا ہے ممکن خیال رہا ہے مگر ٹوٹ جاتے ہیں وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں انہی جذبوں کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ غریب نواز کے 802 میں بڑی تعداد میں ظاہر ان کے آنے کی امید ہے ہماری خاص پیشکر سب کے غریب نواز میں آج فیلال اتنا ہی باقی کی خبروں کے لیے چلتے ہیں مادوی کے ساتھ موسیقی